اس پر ہم گفتو کریں گے علی فرید خواجد صاحب سے چیرمن کے ایس بی سیکیورٹیز کے امارے موشیات میں ہمیں صاحب موجود ہیں علی فرید صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا اب یہ کل آئی ایم ایف کا یہ مشن پہنچے گا پرسوں سے مذاکرات شروع ہوں گے چار روز تک یہ مذاکرات جاری رہیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو اگر پاکستان کو اگلا جو پروگرام حاصل کرنا ہے اس کے لیے کچھ مزید سخت شرائط آئی ایم ایف کی جانب سے لاغو کی جائیں گی کچھ ڈیمانڈز کی جائیں گی زیادہ جی میرے خیال میں پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے ریلیشنشپ اس وقت کافی اچھی ہے ہمارے پچھلی گورنمنٹ نے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے جتنے بھی ریفارم سی کمیٹمنٹ کی تھی اس سے پچھلی گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے ہمیں پر ڈیلیور کیا ہے دیکھیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہے وہ جیسے میں ہمیں پہلے بھی بات کی کہ وہ آؤٹ او دے ایتھن ایر نہیں آتی وہ ایک گراؤنڈ ریالیٹیز پہ دونوں کنٹریز آئی ایم ایف اور کنٹری مل کے اگری کرتا ہے کہ یہ ریفارمز ہیں جن میں ہم کرنگے اور وہ ریفارمز اس لیے ضروری ہے تاکہ فیوچر میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا ہو تو پاکستان نے پچھلے بارہ سے اٹھارہ مہینے میں جو ہے کافی اچھا پروگریس شو کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہماری کمیٹمنٹ ہماری اپنی کمیٹمنٹ سے اس پر ڈیلیور کرنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹاکس ہیں وہ کافی سمودلی جائیں گی اور مجھے یہ بھی اس بات کا یقین ہے کہ جو حکومت ہے ہماری اس وقت کی وہ آئی ایم ایف سے جو بھی کمیٹمنٹ کرے گی اس پر پورا اترے گی اور ایکنومک ریفارمز کی جرنی سٹارٹ ہوئی ہے اس پر کنٹینیو رہے گی تو علی فریض صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ آئی ایم ایف آئے گا تو ایف وی آر حکام کے ساتھ بھی مذاکرات کرے گا اسٹیٹ بینک سے بھی بات کی جائے گی اور بھی کئی ایسے متعلقہ ادارے ہیں جن کے ساتھ یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا تو آنے والے دنوں میں کیا ایف وی آر کے جانب سے ٹیکس کو بڑھایا جا سکتا ہے ایک عام آدمی پر اس کا بوجھ کچھ مزید پڑھ سکتا ہے چونکہ جب چھے ارب ڈالر یا اس سے زائد کی رقم آپ کو چاہیے ہوگی تو ظاہر ہے کہ واپس کرنے کے لیے بھی کچھ گیرنٹیز آپ کو شو کرنی پڑیں گی جی مگر یہ آپ بالکل سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکس انکریز کرنے کی ضرورت ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن زیادہ ہونا چاہیے ہمارا ٹیکس کلیکشن دنیا میں one of the lowest in the world ہے اور اس کی وجہ ہمیں پتا ہے کہ کافی زیادہ سیکٹرز ایسے اندرمہ ٹیکس ہی نہیں ہے جس طرح ایکلچر ہے ریل اسٹیٹ ہے تو ٹیکس نیٹ بڑھانا جو ہے وہ ہماری ایکانومی کے لیے ضروری ہے اور اس کا most probably IMF بھی آپ کو یہی کہہ گا کہ ٹیکس بڑھاؤ مگر جیسا میں نے پہلے بولا کہ the point over here is کہ یہ کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں ہے کہ کوئی بھائر سے کوئی ادارہ آ رہا ہے وہ آپ کو ایک شرائط دے رہا ہے اور آپ پہ وہ ڈندہ اور زبدستی سے آپ کو کوئی شرائط دے رہا ہے IMF اور یہ سارے ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ نگوشیئٹ کرتی ہے اور یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ کونسا راستہ ہے وہ کونسا دیریکشن ہے وہ کونسا سٹیپس ہے جو آپ کی ایکانومی کو لینے چاہیے تاکہ آپ کی ایکانومی مضبوط ہو سکے اور آپ کی ایکانومی کو بار بار کردہ نہ لینا پڑے اور یہ ڈسکشن جو ہوتی ہے کارڈیل ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے ایک پلان بناتے ہیں جس پہ آپ خود اگری کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان اس پہ اگری کرتی ہے یہ سارے ادارے ف بی آر ہوگئے جن کا آپ نے نام لیا یہ سارے ادارے اس پلان سے اگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ پلان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور پھر ہم اس پہ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پلان کو ایمپلیمنٹ کریں گے ماضی میں ہم بار بار جو مسئلہ ہوتا ہے جس پہ جیسے پاکستان کو کہ ہم کمٹمنٹ کرنے کے بعد جب پیسہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کہتے ہیں آپ نے کمٹ کیا تھا ہم کہتے ہیں کہ نہیں سوری یہ بہت مشکل سٹیپس ہیں ہم نہیں لے سکتے اس کے نتائج یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اکانومی کو ریفارم نہیں کرتے تو ہر پانچ سال کے بعد ہم ان کے پاس پھر جاتے ہیں کہتے ہیں سوری ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے ریفارمز نہیں ایمپلیمنٹ کیے آپ ہمیں اور پیسے دے دیں تو یہ ریفارمز جو ہے یہ ہمارے اپنے ہمارے اپنے لیے ہیں ہماری اپنی اکانومی کے لیے ہیں اور علی فارس آپ چونکہ ابھی حکومت نئی نئی آئی ہے ابھی وزیر خزانہ بھی نئے ہیں اکانومک ٹیم کو کتنا فوکس اور کتنا کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے چونکہ آج ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ دوزار چوبیس بڑا مشکل سال ہوگا اور اس بیان کے آپ کانسیکونسز دیکھیں کہ سٹاک مارکٹ میں چھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی آگئی تو اب بیانات دیتے ہوئے اکانومی سے گرمنٹ ریپرزینٹیٹیو کے کارمنٹ سے کافی ایمپیکٹ آتا ہے یہ ہم نے پیشلی پہلی بھی دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب کے ایمپیکٹ کے گرمنٹ آئی تھی تو ڈاکٹر شمشاد کی بھی کچھ کارمنٹس غلط مسکوٹ ہو گئے تھے اور مسکنسٹو ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے مارکٹ پہ ایمپیکٹ آیا تھا اور پھر انہوں نے کاریفیکیشن دی تھی so you're right that any گرمنٹ ریپرزینٹیو his views and his کارمنٹس have an impact on the market and on the investor sentiment حاصل پہ اس time پہ جبکہ uncertainty ہے اور حاصل پہ اس time پہ جب economic situation ہماری خراب ہیں تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ان کے all of his views and comments will be heard very carefully علی فرید صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ ایک دو جو ہماری payments ہیں اس کو ہم رول اوور کر چکے ہیں لیکن ظاہرہ رول اوور کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ کو وہ payment کرنی ہوں گی اور اگلے سال کو آپ خود مزید مشکل بنا رہے ہیں تو یہ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام لینے کے بعد 6 ارب ڈالر یا 7 ارب ڈالر ملتے ہیں تو جو payments پاکستان کو کرنی ہے وہ پھر ایک easy task ہو جائے گا پاکستان کے لیے کم اس کم یہ سال نکل جائے گا آسانی کے ساتھ جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کو ہمیں ایک تو آئی ایم ایف کے پروگرام کی شاید requirement ہو کہ آپ کے جو friendly country سے آپ نے loan لیا ہوئے بائیلیٹرال لون لیا ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے